جائے ماتا دی دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساون کے سومبار کی ورد کا تھا اور ساون کے سومبار کی ورد کا تھا کہ انمسار امرپور نگر میں ایک دھنی بیپاری رہتا تھا دور دور تک اس کا ویپار فیلا ہوا تھا نگر میں اس ویپاری کا سب ہی لوگ ماند سمان کرتے تھے اتنا سب کچھ ہونے پر بھی ویپاری انت مند سے بہت دکھی تھا کیونکہ ویپاری کا کوئی پتر نہیں تھا کوئی پتری نہیں تھی دن رات اسے ایک ہی جنتہ ستا دی تھی کہ اس کی مدیوں کے بعد اتنے بڑے ویپار اور دھن سمپتی کو کون سمح لے گا پتر پانے کی اکچھا سے بہ ویپاری پرتی سومبار بھگوان شیف کی پوجا ورد کیا کرتا تھا سائنگال کو بیپاری شیف مندر میں جا کر بھگوان شیف کے سامنے گھی کا دیپک جلایا کرتا تھا اس بیپاری کی بھکتی دیکھ کر ایک دن ماتا پاربتی نے بھگوان شیف سے کہا یہ بیپاری آپ کا سچا بھپت ہے کتنے دنوں سے یہ سومبار بھرد اور پوجا نیمی تروپ سے کر رہا ہے بھگوان آپ اس بیپاری کی منکامنا عوش پون کریں بھگوان شیف نے مسکراتے ہوئے کہا یہ پاربتی اس سنسار میں سب کو اس کی کرموں کے انساری فل کی پرابتی ہوتی ہے پرانے جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی فل ملتا ہے اس کے باب جود پاربتی جی نہیں مانی انہوں نے آگرے کرتے ہوئے کہا نہیں پرانہ آپ کو اس بیپاری کی اکشہ تو پوری کرنے ہی پڑے گی یہ ہے آپ کا اننے بھابت ہے پردی سومبار آپ کا ویدیبت پرت رکھتا ہے اور پوجا ارچنا کے بعد آپ کو بھوگ لگا کر ایک سمیں بھوجن گرہن کرتا ہے آپ کو اسے پتھ پتھ پرابتی کا وردان دینا ہی ہوگا پاربتی کا اتنا آگرہ دیکھ کر بھگوان شیف نے کہا تمہارے آگرہ پہ میں اس بیپاری کو پتھ پرابتی کا وردان دیتا ہوں لیکن اس کا پتھ پتھ سولہ ورش عدد جیویت نہیں رہے گا اسی رات بھگوان شیف نے اس ورد میں اس بیپاری کو درشن دے کر اسے پتھ پرابتی کا وردان دیا اور اس کے پتھ پتھ کے سولہ ورش تر جیویت رہنے کی بات بھی بتا دی بھگوان کے بردان سے بیپاری کو خوشی تو گئی لیکن پتھ کی علپائیوں کی چندہ نے اس خوشی کو نشٹ کر دیا بیپاری پہلے کی طرح سومبار کا ورد برد کرتا رہا کچھ مہینے پہشات اس کے گھر اتی سندر پتھ بند ہوا پتھ جنم سے بیپاری کے گھر میں خوشیاں بھرائی بھے دھوم دھام سے پتھ جنم کا سماروں بنانے لگا بیپاری کو پتھ جنم کی عدی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پتھ کی علپائیوں سے کے رہس کا پتہ تھا یہ رہس گھر کے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا ویدوان بھرامنوں نے اس پتھ کا نام عمر رکھا جب عمر بارہ ورش کا ہوا تو سکشا کے لیے اسے وارانسی بھیجنے کا نشٹر کیا گیا بیپاری نے عمر کے ماما دیپ چندھ کو بلایا اور کہا کی عمر کو سکشا پرابط کرانے کے لیے وارانسی چھوڑ آؤ عمر اپنے ماما کے ساتھ سکشا پرابط کرنے کے لیے چل دیا راستے میں جہاں بھی عمر اور دیپ چندھ راتے بھی شام کے لیے ٹھہرتے وہیں یقی کرتے اور بھرامنوں کو بھوچن کرتے تھے لملی یاترہ کے بعد عمر اور دیپ چندھ ایک نگر میں پہنچے اس نگر کے راجہ کی کنیا کا بیوہ پوشی میں پورے نگر کو سجایا گیا تھا نشٹ سمی پر برات آئی لیکن بر کا پتہ اپنے بیٹے کی ایک آنکھ سکانے ہونے کی بات سے بہت چندی تھا اسے اس بات کا بہن ستاتا رہتا تھا کہ راجہ کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو بھئی اس بیوہ سے انکار کر دے گا اس سے اس کی برنامی ہوگی ور کے پتہ نے جب عمر کو دیکھا تو اس کے مشتش میں ایک بیچہ چاہا ہے اس نے سوچا کیوں نہ اس لڑکے کو دولہ بنا کر راجہ کماری سے بیوہ کرا دوں بیوہ کے بعد اس کو دھن دے کر بیدا کر دوں گا اور راجہ کماری کو اپنے نگر لے جاؤں گا ور کے پتہ نے اسی سمدھ میں عمر اور دیپ چند سے بات کی دیپ چند دھن ملنے کے لالش میں ور کے پتہ کی بات سوکار کر لی عمر کو دولے کے بستر پینا کر راجہ کماری چندرکا سے بیوہ کرا دیا گیا راجہ نے بہت سارا رہن دے کر راجہ کماری کو بیدا کیا عمر جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو سچ نہیں چھپا سکا اور اس نے راجہ کماری کی اوڑنی پر لکھ دیا تھا راجہ کماری چندرکا تمہارا بیوہ تو میری ساتھ ہوا تھا میں تو ورانشی میں سکھا پرنے کے لیے جا رہا ہوں اب تمہیں جس نبی پک کی پتنی بننا پڑے گا جب راجہ کماری نے اپنی اوڑنی پر لکھا ہوا پڑھا تو اس نے کانے لڑکے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا راجہ نے جب سب باتے جانے کا راجہ کماری کو مہن میں ہی رکھ لیا ادھر عمر اپنے ماما دیپ چندرکے ساتھ ورانشی پہنچ گیا عمر نے گروہ کور میں پڑھنا لکھنا شروع کر دیا جب عمر کیا یا شولہ ورش کی ہوئی تو اس نے ایک یک کیا یا کس کی ساپتی پر بہنگوں کو پوچن کر آیا اور پوہ انہ وستر دان کیے رات کو عمر اپنے شہین کچھ میں سو گیا شفیہ وردان کے انسانسان اور شہین وشتہ میں ہی عمر کی پران پکھیر اُڑ گئے سوریلے پر ماما عمر خور میں دیکھ کر رونے پی لگا آس پاس کے لوگ بھی ایک قطر ہو کر دکھ پر کر کرنے لگی ماما کی رونے بلا کرنے کے سور سمیت سے گجرتے میں بھگوان شیف اور ماتا پارواتی نے ہی سنے پارواتی جی نے بھگوان شیف سے کہا پرانات مجھ سے ان کے رونے کا سور سہن نہیں ہو رہا آپ اس وقتی کے کشت کو دور کریں بھگوان شیف نے پارواتی کے ساتھ عدرش روپ میں سمیت جا کر عمر کو دیکھا تو پارواتی جی نے سے بولے پارواتی یہ تو اسی بپاریک کا پتر ہے جیسے میں نے سو لگڑکی آئی آئیو کا وردان دیا تھا اس کی آئی آئیو تو پوری نوگی پارواتی جی نے پھر بھگوان شیف سے نویدن کیا اپنے نوگی اور چلتے 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 اسی نوگر میں پہنچے جہاں عمر کا بھی ہوا تک اس نوگر میں بھی عمر نے یک کا آئیو جن کیا سمیت سے گجرتے ہوئے نوگر کی راجہ نے یک کا آئیو جن دیکھا راجہ نے عمر کو ترنت پہچانیا یک سمسان پہ راجہ عمر اس کے ماموں کو محل میں لے لیا اور کچھ دنوں تک محل میں رکھ کر بہت سارا دھن بستے کر راجہ ہماری کے ساتھ بیدا کر دیا راستے میں سرکشہ کے راجہ نے بہت سارے سینکوں کو بھی بھیجا دیپ چند نگر میں پہستے ایک دودھ گھر بھیج کر اپنے آگمان کی سوچنا بھیجی اپنے بیٹے عمر کی جیت وقت لوٹنے کی سوچنا سے بیپاری بہت پرسن ہوا بیپاری نے اپنے پتنی کے ساتھ سوین کو ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا بیپاری اور اس کی پتنی بیٹے کی پردکشہ کر رہے تھے انہوں نے پتنی کی اکر رکھ رکھی تھی یادی انہیں بیٹے کی میتیوں کا سماچہ چلی رہا تو دو دو پراند کیا گیں گے بیپاری اپنے پتنی اور مطلوں کے ساتھ نگر کے دوار پہنچا چا اپنے بیٹے کی بہت کا سماچہ کر کر پتر بڑھ راست ماری چند نکہ کو دیکھ کر کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ آ رہا رہا اسی رات بروانشی میں بیپاری کے سوپر میں آ کر کہا ہی سٹیشٹی میں نے تیرے سومر کے برد کے کرنے اور بردہ سننے کے پرسن کرتے تیرے پتر بھی آئیو سومر کے برد کرتے ہیں اور برد کتھا سنتے ہیں انہیں سب شائن پوری ہوتی ہے اس پر ساون کے سومر کے برد کتھا سماتھ ہوئی